ہلو دیئر سٹوڈنٹس آف کلاس اینٹرنس بیٹے ہم نے آج تک پڑھا جو لاس ٹائم ہم نے تو پڑھا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے ایکویشن فار ڈسپریسمنٹ ایکویشن فار ویلاسٹی ایکویشن فار ایکسیلریشن اور باقی باقی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہے لاس ٹائم ہم نے پڑھا فیز اور فیز ڈیفرنس کے بارے میں ڈسکشن پڑھا ہم نے ڈیٹیل میں اچھے سے آپ نے پڑھا تو آج ہمیں پڑھنا ہے بیٹا ایکویشن رپریزنٹنگ ایکویشن رپریزنٹنگ ایکویشنٹنگ ایکویشن رپریزنٹنگ ایکویشنرپریزنٹنگ 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 ایک ایکویشن کا ایمپریچور نکالنا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا تو دیکھیں بیٹا پروسیجر کیا ہے ڈسپلیسمنٹ ایکویشن گیون ہوگی وٹیور کیا ہوگی اے سائن آکھ اومیگا تی وٹیور وہی سے گیون ہوگی پروسیجر کیا ہے آپ کو ڈیفرنشیٹ کرنا ہے ڈسپلیسمنٹ آپ کو ویلاؤسٹی ملے گی ویلاؤسٹی آپ کو آئے گی ڈی وائی بی ڈی تی نکالی آپ نے ویلاؤسٹی پھر آپ ایکسیلریشن نکال ہوگی ایکسیلریشن آئے گا بیٹا ڈی وی بی ڈی تی ایکسیلریشن آنا چاہیے ڈریکلی پروپورشنل ٹو مائنس وائی اگر ایکسیلریشن آیا پروپورشنل ٹو مائنس وائی ویل سیئیٹ اس ایس ایچ ایم اگر نہیں آیا ویل سیئیٹ اس ناٹ ایس ایچ ایم ٹھیک ہے بیٹا فر ایکزامپل یہ ہے اے سائن اومیگا ٹھیک میں آپ کو بولوں گا ذرا چک کرو کیا یہ ایس ایچ ایم ہے یا نہیں آپ ویلاؤسٹی نکال ہوگی آپ کو آئے گی ویلاؤسٹی اے اومیگا کاؤس آف اومیگا ٹی یہ کیا ہے بیٹا ویلاؤسٹی ایکسیلریشن آئے گی بیٹا ڈیفرنشٹ کر کے مائنس اے اومیگا سکیر سائن آف اومیگا ٹی ٹھیک ہے بیٹا یہ اے یہ سائن اومیگا ٹی وائی کہلاتا ہے ایکسیلریشن آئے گی بیٹا مائنس اومیگا سکیر وائی سو ایکسیلریشن is ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو وائی اے اس پرپورشنل ٹو مائنس وائی سو ہم بول سکتے ہیں یہ ایکویشن جو ہے یہ ایس ایچ ایم میں لیکن بار بار ڈیفرنشٹ کرنا بار بار چک کرنا اس کو ٹائم لگتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے نیٹ میں ایک منٹ ہے ڈیڑھ منٹ ہوتا ہے آپ کو ڈیڑھ منٹ میں ہی چک کرنا ہے کیا یہ ایس ایچ ایم ہے یا نہیں ہے ایس ایچ ایم سو اس کے لیے آپ کو یہ سالو کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو شارٹ کٹس دکھاؤں گا میں آپ کو دکھاؤں گا وہ فارمز جو ایس ایچ ایم ہے ٹھیک ہے بیٹا چلو بیٹا فارم نمبر وان اگر ایکویشن اس فارم میں ہوگی وائی ایکوال چو اے سائن آف اومیگا ٹی فارم میں یا اے کاؤس اومیگا ٹی فارم یہ ایکویشن جو ہے ویڈاوٹ سالوینگ یا اے سائن اومیگا ٹی ہو یا اے کاؤس اومیگا ٹی ویڈاوٹ سالوینگ آپ بول سکتے ہوں یہ ایکویشن جو ہے ایٹ ایز ایس ایچ ایم آپ کو ڈبل ڈیفرنسیشن کرنے کی ضرورت نہیں اٹومیٹ کے لئے ایٹ ایز ایس ایچ ایم اس کو ہم نام رکھیں گے سمپل سائن ڈ کاؤس فارم سمپل سائن ڈ کاؤس فارم خود نام رکھیں گے اس کو یاد رکھنے کے لئے اگر اس طرح سے کوشن ہوگا بیٹا وائی ایس ایکوال ٹھری سائن آف ٹو ٹی میں آپ کو بولوں بیٹا کیا یہ ایس ایچ ایم ہے یا نہیں آپ بولوں کہ ہاں یہ ایس ایچ ایم ہے کیوں a sine omega t form ہے میں آپ کو بول گا بیٹا x equal to 4 cos of 2t کیا یہ shm ہے ہاں a cos omega t form so یہ equation جو ہے بیٹے یہ کیا ہے shm so form number 1 is simple sine form and simple cos form چلے بیٹا form number 2 پہ آتے ہیں simple sine and cos once again simple sine and cos ٹھیک ہے بیٹے simple sine اور simple cos ہے لیکن along with 5 آئے گا 5 میں نے phase میں پڑھایا آپ کو phase constant مطلب اس form میں ہوگی y is equal to a sine of omega t plus minus 5 یا ہوگی بیٹا اس طرح سے x equal to a cos of شباز کیا omega t plus minus 5 بس یہ 5 ہے یہ صرف بولتا ہے لیر کرتا ہے یا لے کرتا ہے لیر کرتا ہے یا لے کرتا ہے یہ basically simple cos ہے simple sine ہے کیا یہ shm ہے بلکل یہ برابر shm ہے بیٹی آپ کیا بولوگی بیٹی for example question ہے y is equal to 3 sine of اس طرح سے میں بولوں گا 2t plus pi by 3 کیا یہ shm ہے بلکل یہ shm ہے کیوں a sine omega t plus 5 form ہے میں آپ کو بولوں گا اس طرح سے y equal to 3 cos of 5t minus pi by 6 کیا یہ shm ہے بلکل یہ shm ہے کیوں a cos omega t minus 5 form میں ہے so یہ equation کیا ہے بیٹے shm ہے ان کو انسی form ہم نے پڑھی simple sine اور simple cos دوسری پڑھی simple sine and simple cos along with phase constant 5 ٹھیک ہے بیٹے چلو بیٹے چلو بیٹے چلو بیٹے اب تیسری فام ہم پڑھیں گے بیٹے تیسری فام ہوگی بیٹے تیسری فام equation containing both sine and cos equation containing both 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 کیا sine and cos اب equation میں sine بھی ہے cos بھی ہے آپ بولو گے کیسے بیٹا میں آپ کو اس طرح سے بولوں گا y equal اس طرح سے small a sine of omega t b cos of omega t اس form میں ہے لیکن ایک اچھی necessary condition اس کو ہونی چاہیے بیٹے کیا condition ہونی چاہیے بیٹے اس میں جو ہے اس میں جو ہے اس میں جو ہے phase یہ same آنا چاہیے اس کا اس کی frequency omega اس کی frequency omega دونوں کی frequency same اس کی frequency b omega اس کی frequency b omega اگر frequency same ہے تو یہ واپس form number 2 ہے یہ ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں capital a sign off دونوں کی frequency omega ہے omega t plus minus 5 یہ ہم واپس لکھ سکتے ہیں we can reduce it to form 2 form 2 میں ہم reduce کر سکتے ہیں لیکن کب reduce ہوگے if frequency is same اگر دونوں کی frequency same ہے تو reduce ہوگی اور جب یہ reduce ہوگی term 1 کا amplitude a تھا term 2 کا amplitude b تھا اب جب یہ reduce ہوگی بیٹا final amplitude of a آیا یہ a جو ہوگا بیٹا یہ ہوگا under root of a square plus b square یہ ہوگا اور یہ جو phi ہوگا بیٹا یہ ہوگا tan inverse of b by a b ہوا cos کا coefficient coefficient of cos divided by coefficient of sine so go under root of 25 so go بیٹے 5 you go 5 ٹھیک چھو اوپر temp goes sine of ٹھیک 2 t plus minus 5 اب آپ کو 5 نکال نا ہے بیٹے 5 کیسے نکال لگی ذرا بٹو 5 چھو بیٹا برابر آسان tan inverse of b by a b minus cos کا coefficient cos کے سامنے کیا ہے بیٹے 4 sine کے سامنے کیا ہے 3 یہ اس کا amplitude 5 ہے نہ اس کا 3 ہے نہ اس کا 4 ہے اس کا amplitude کیا ہے 5 اس طرح سے ایک اور question میں دوں گا بیٹے اس طرح سے y is equal to 2 ٹھیک ہے bracket میں لکھوں گا sine of 2 t plus cos of 2 t کیا یہ shm ہے بلکل یہ shm ہے کیوں اس کی frequency 2 اس کی frequency b 2 sine اور cos کی frequency same so it is shm ٹھیک ہے بیٹے آپ مجھے بولیے بھائی reduce کر سکتے ہیں اس form میں a sine of 2 t plus minus y اب a کیا amplitude 2 ہے نہیں amplitude 2 نہیں ہے کیونکہ یہ sine 2 t plus 2 cos of 2 t اب ہاں یہ a ہے یہ b ہے بولیے بیٹا a کس کے برابر آئے گا under root of 2 square plus 2 square so go 2 under root of 2 2 root 2 then پر کیا you go over sine of 2 t plus minus 5 5 kis پٹ کرو بیٹا 10 inverse of b by a b value 2 a value 2 2 to 2 cancer you go 45 degree 5 k bad 45 fix sakti ho ya pi by 4 questions is kis 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 hello pete kis pete kis 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 peter form once pete 4 to form ab equation may sine bhi ho ga ya cause bhi ho ga ya a xe zyadha more than one more than one one sine or cause is tarah say y is equal to sine of omega t plus sine of 2 omega t plus sine of 3 omega t dekhi biet in ko simply add n h kiyo is ki frequency omega hai is ki frequency 2 omega hai is ki frequency 3 omega hai so a gharap solo kiro نہیں سو ایٹیوز پیروائیڈک سو آپ کیا بولو گی بیٹی موشن ایز رباش موشن ایز کیا ہاں پیروائیڈک بٹ نوٹ ایسے چلی اب اگر پیروائیڈک ہے بیٹی اب اگر پیروائیڈک ہے پیروائیڈک کا ٹائم پیروڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اومیگا کس کے برابر ہوتا ہے بیٹی 2 پائی بھائی ٹی کت برابر نیرکو پر 2 پائی بھائی اومیگا ٹی اترہ ٹائم پیروڈ اس کا ٹائم پیروڈ آئے گا 2 پائی بھائی اومیگا اس کا ٹائم پیروڈ آئے گا 2 پائی بھائی 2 اومیگا اس کا ٹائم پیروڈ آئے گا 2 پائی بھائی 3 اومیگا ادھرہ اترہ ٹائم پیروڈ تیونوں میں سے ایک ہے جو سب سے بڑا ٹائم پیروڈ ہے وہی ٹائم پیروڈ آف ایسے چلی ساری وہی ٹائم پیروڈ ہے اس کا یہ ہے سب سے بڑا یہ چھوٹا ہے 2 سے ڈیوائیڈ یہ اسے چھوٹا ہے 3 سے ڈیوائیڈ سو ٹائم پیرئیڈ ہے شباش ٹائم پیرئیڈ ہے 2 پائی بے امیگا سو موشن اس پیرائیڈک بٹ نوٹ ایسے چھم اینڈ ٹائم پیرئیڈ اس پیرائیڈ ہے لارجس ٹائم 2 پائی بے امیگا کسا فارم ہوگی بیٹا سور فارم چلو بیٹی اس کے بعد فیفت فارم جو ہے برابر ہوتا ہے سائن سکیر امیگا ٹی یہاں سے برابر ہیا ایک کسا ہوا ہی تھے تو کس سکیر امیگا ٹی ٹھیک ہے بیٹے اگر آپ سالو کروگے it is not ایسے چھم میں آپ کو بولوگا آپ کو ڈبل ڈیفرنسیشن کر کے جو آنسر نکلا میں آپ کو بولوگا it is not ایسے چھم about origin اس کو لکھنا ہے about origin about origin not ایسے چھم about origin اچھا آپ مجھے بولیے اس کی فریکوینسی کیا ہے سارے بولیں گے اس کی فریکوینسی امیگا ہے اس کی فریکوینسی امیگا ہے نہیں بیٹا اس کی فریکوینسی امیگا نہیں ہے کیونکہ یہ reduce ہو سکتا ہے why use beta سائن سکیر کے بدلے ہم لکھ سکتے ہیں one minus cos two omega t by two power ختم ہوا x کے بدلے آپ لکھ سکتے ہو one plus cos two omega t divided by two ٹھیک ہے بیٹے دیکھیں بھائی اب اس کا پاور ختم ہوا اس کا پاور بھی ختم ہوا ٹھیک ہے بیٹے one دیپ تو بیٹا فریکوینسی چاہیے امیگا کنے two omega اب جا کے اس کی فریکوینسی جو ہے وہ two omega ہے frequency تیوز بہت سا اخمہ چھو فریکوینسی امیگا نا اچھو سکیر ہے بیٹے یہ لئے سکیر گو ختم اب جا کے اس کی فریکوینسی two omega ہے ٹائم پیرڈ آئے گا ٹائم پیرڈ لیکن اس کا جو ٹائم پیرڈ آئے گا بیٹا یہ ٹائم پیرڈ آئے گا ٹائم پیرڈ ہے اس کا بھی ٹائم پیرڈ آئے گا پائی بے امیگا اس کی بھی فریکوینسی آئے گی ٹو امیگا وہ سائن مہن کیا درہ کنکلوجن سائن سکیر فنکشن کوس سکیر فنکشن it is it is periodic but not shm لیکن shm نہیں ہے اور اس کی فریکوینسی امیگا نہیں ہے two امیگا ہے double فریکوینسی ہے ٹائم پیرڈ آئے گا پائی بے امیگا یہ اس کا اگر یہی سائن سکیر فنکشن یا سکیر فنکشن ہوگا بیٹی یا ہوگا سائن سکیر فنکشن یا سکیر فنکشن اس طرح سے ہوگا یا موریP اس سے پہلے تھا simply sine square omega t یا simply cos square omega t اب ہے 1 minus twice sine square 1 minus twice cos square جسے بیٹا ہی کہا گیا یہ وہ y 1 minus twice تلہ sine square 1 minus cos of 2 omega t whole divided by 2 1 سے بیٹا y کا برابر نہیں ہے 1 minus 2 تلہ ساکس شکر کار برابر 1 plus cos of 2 omega t whole divided by 2 1 minus 1 plus cos of 2 omega t y is equal to cos of 2 omega t in here بیٹا y is equal to 1 minus 1 minus cos 2 omega t دراب you will cancel y is equal to minus cos of 2 omega t یہ برنے نے بیٹا simple form so یہ shm ہے go اگر یہاں equation sine square omega t cos square omega t 1 minus 2 sine square omega t for humans یا 1 minus 2 cos square omega t for humans then it is shm so conclusion کیا اگر simply sine square omega t یا simply cos square omega t تو یہ shm نہیں ہے اگر 1 minus 2 sine square omega t یا 1 minus 2 cos square omega t تو یہ shm ہے بلکل یہ shm ہے تیکھ بیٹی چلو آگی جائیں گی بیٹا اب اگر اس طرح سے ہے بیٹا logarithmic function log rhythmic function exponential function quadratic function log i c e power i c quadratic function non periodic non periodic shm so it is not possible it is shm so y per response function is beta اکھلی کرنا اب جالدی جالدی revise می گیا کیا پڑنے بیٹا یہاں ساگو ایک 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 یہاں سے ہم نے پڑا number 1 simple sine and simple cause without solving آپ بول سکتے ہو یہ shm ہے دوسری form equation containing both sine and cause لیکن sorry equation میں sine ہے یا cause ہے لیکن ان کے ساتھ phi ہے simple sine and simple cause along with phi یہ بھی shm ہے چلو بیٹا equation containing both sine and cause اگر equation میں sine بھی cause بھی ہے یہ بھی shm ہے اگر square plus b square کے براب چلو بیٹے sine اور cause اگر equation میں sine بھی ہوگا cause بھی ہوگا لیکن دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ ہوگا لیکن frequency different ہوگی یہ frequency omega ہے 2 omega ہے 3 omega ہے یہ periodic ہے لیکن shm نہیں ہے اور maximum time period ہم consider کرتے اگر sine square equation ہوگی یہ periodic ہے لیکن shm نہیں ہے اس کی frequency omega نہیں ہے بیٹا یہ 2 omega ہے کیونکہ یہ square function ہے اگر 1-2 sine square ہوگا یا 1-2 cos square یہ sine square ہی ہے cos square لیکن 1-2 form 1-2 form 1-2 sine square تو یہ shm ہے اگر logarithmic equation ہوگی exponential ہوگی quadratic ہے وہ چھوڑ بیٹا question سے زیادہ clear ہوگا کیا مسئلہ ہے which are the following equation does not represent shm zara kone equation shm represent نہیں کرتی a sine omega t کیا یہ shm ہے بلکل یہ shm ہے a cos omega t کیا shm ہے a sine omega t plus b cos omega t کیا یہ shm ہے بلکل کیونکہ frequency omega frequency omega دونوں کی frequency کیا ہے same a tan omega t کیا shm نہیں یہ shm نہیں ہے یہ correct answer ہے بیٹا displacement equation ہے a sine of pt plus b cos of pt a sine of pt plus b cos pt کیا shm ہے بلکل shm ہے کیوں اس کی frequency p is frequency p frequency دونوں کی same so it is shm چلو بیٹے a sine omega t اور a باہر sine omega t plus cos omega t represents switch motion frequency omega frequency omega یہ represent کرتا ہے shm اور اس کا amplitude کیا a ہے نہیں اس کو اس طرح سے multiply ہوگا a sine of omega t plus b cos of sorry a a cos of omega t میں نے bracket expand کیا پہلی term a دوسری term b resultant amplitude a under root of a square plus a square a under root of two which of the following represents shm in 4 میں سے کون shm represent کرتا ہے sin square omega t shm ہے نہیں sin square sin omega t minus 2 omega t یہ ہے is frequency omega 2 omega it is not shm sin omega t plus sin 2 omega t no frequency omega frequency 2 omega sin omega t minus cos no minus minus beta paraben one b minus one but frequency omega frequency omega frequency same so it is shm this is shm which are the following does not represent shm kone shm نہیں represent 1 minus sin 2 omega t kya shm is simple sin one to واہر constant ہے یہ simple sin ہے shm sin omega t minus cos omega t kya shm 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 omega t cos omega t plus omega t omega t a to phase is k 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 t t k 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 ہے اے سائن او بی ٹی کیا یہ ایسے چم ہے یہ ایسے چم ہے یہ ایسے چم ہے سمپل سائن ہے اے کاؤس بی ٹی پلس سی یہ سمپل کاؤس ہے سی تو کونسٹنٹ ہے یہ بھی ایسے چم ہے اے سائن بی ٹی پلس بی کاؤس بی ٹی یہ بھی ایسے چم ہے کیوں اس کی فریکونسی بی اس کی فریکونسی بی اے سیکنٹ او بی ٹی کو سیکنٹ کیا یہ ایسے چم ہے نو یہ ایسے چم نہیں ہے یہی آپ کا انسر ہے اے سائن آف اومیگا ٹی پلس بی کاؤس اومیگا ٹی رپریزنٹس اے سائن اومیگا ٹی پلس بی کاؤس اومیگا ٹی رپریزنٹس یہ کون سی موشن رپریزنٹ کرتا ہے یہ ڈریکٹ ایسے چم ہے کیونکہ اس کی فریقونسی اومیگا اس کی فریقونسی اومیگا it represent is shm amplitude under root of a square plus b square shm with amplitude a square plus b square under root یہ ہے اس کا انسر چلو بیٹے which are the following does not represent shm کون shm represent نہیں کرتا ان میں سے a sine of 2 اومیگا ٹی پلس b sine of 2 اومیگا ٹی کیا یہ shm ہے یہ shm ہے ہاں بالکل یہ shm ہے کیونکہ فریقونسی 2 اومیگا 2 اومیگا shm a sine of اومیگا ٹی پلس b cause of 2 اومیگا ٹی کیا یہ shm ہے no یہ shm یہی اس کا correct answer does not one minus twice sine square ہاں یہ one minus two sine square form ہے یہ shm ہے سائن اومیگا ٹی کاؤس اومیگا ٹی ملٹپل ہے میں آپ لوگ ہے ارے پلس میں تو فریقونسی سیم ہونی چاہیے مائنس میں تو فریقونسی سیم ہونی چاہیے اگر ملٹپل ہے میں بھی فریقونسی سیم ہوئی یہ بھی چلے گا کیوں آپ نے پڑھا ہے سائن اف ٹو ٹیٹا کس کے برابر بیٹے ٹوائیس سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا اس کو ڈیوائیڈ بے کرو بیٹا آپ کو نکلیے گا سائن ٹو ٹیٹا ڈیوائیڈر بہی ٹو تل سے بیٹا کاؤد برابر سائن ٹیٹا کو اگر آپ کہیں پہ سائن ٹیٹا اور کاؤس ٹیٹا ملٹپلے میں دیکھو گے وہ سائن ٹو ٹیٹا بھی ٹو آئے گا یہ بیٹا اٹھ پڑ ای سکیر پلس بی ڈیوائیڈ بیٹا سائن ٹیٹا کاؤس ٹل سے برابر بیٹا سائن ٹو ٹیٹا ڈیوائیڈر بھی ٹو یہ تو سیمپل سائن فنکشن ہے یہ ایسے چلو بیٹا اگر سائن اور کاؤس ملٹپلے میں ہوا اور فریقوینسی دونوں کی سیم ایٹیز ایسے چلو بیٹا یہ ایسے چلو بیٹا یہ کوشن ہوا لاسٹ اس یہ انسی آٹی ٹیکسٹ کا کوشن میں نے لایا بڑا امپورٹن کوشن ہے بیٹا سائن اومیگا ٹی مائنس کاؤس اومیگا ٹی کیا یہ ایسے چلو ہے یہ بلکل ایسے چلو ہے کیوں فریقوینسی دونوں کی سیم ہے ٹائن پیرڈ کس کے برابر آئے گا ٹو پائی ڈیوائیڈر بھی اومیگا سائن سکیر فنکشن بولیے بیٹا سائن سکیر فنکشن کیا یہ ایسے چلو ہے نون ایسے چلو نہیں ہے کیا یہ پیرائیڈک ہے ہاں یہ پیرائیڈک ہے بلکل یہ پیرائیڈک ہے کیا اس کی فریقوینسی اومیگا ہے نہیں اس کی فریقوینسی ٹو اومیگا ہے ٹائن پیرڈ آئے گا ٹو پائی بھی ٹو اومیگا ٹو ٹو کینسل سو آپ اس کو لکھ سکتے ہو it is non ایسے چلو بٹ پیرائیڈک with time period time period ہے پائی بھی اومیگا پائی بھی اومیگا ہے time period 3 cos of پائی بھی 4 minus 2 اومیگا ٹی ٹھیک چھا یہ چھو simple پائی بھی 4 کو phase difference یہ چھو simple cause function کیا simple function shm ہے ہاں یہ shm ہے اور اس کا جو time period ہے وہ آئے گا 2 پائی بھی 2 اومیگا کیوں فریقوینسی اومیگا نہیں ہے it is 2 اومیگا تو ٹو کینسل ہوا پاکس اگو پر cos اومیگا ٹی cos 3 اومیگا ٹی cos 5 اومیگا ٹی وان سے بیٹا it is non shm کیوں فریقوینسی different ہے non shm کیا پیرائیڈک ہے بیٹا ہاں پیرائیڈک ہے اور maximum time period maximum time period ہے 2 پائی بھی اومیگا اس کا کم آئے گا دوسرے function کا 2 پائی بھی 3 اومیگا اس کا اس سے کم 2 پائی بھی 5 اومیگا یہ سارا کم ہے exponential function بولیے بیٹا پیرائیڈک ہے no it is non پیرائیڈک shm کی تو بات ہی نہیں ہے یہ 1 پلس اومیگا ٹی پلس اومیگا ٹی سکیر یہ quadratic equation ہے کیا quadratic shm ہے no یہ تو non periodic ہے shm کی تو بات ہی نہیں ہے log non periodic log which is non periodic function چلو بیٹے یہ question دیکھیں آپ which are the following equations of motion represents shm کون سا shm acceleration equal to minus kx plus k1 x2 square یہ term تو ٹھیک تھی minus kx acceleration sine square omega t sine square function ہے بیٹا وہاں sine square omega t کیا it is periodic یہ periodic ہے یہ periodic ہے لیکن shm نہیں ہے یہ shm نہیں ہے اور اس کا جو time period ہے وہ 2 pi by 2 omega ہے 2 2 کیا گئی بیٹا cancel اس کا جو time period ہے pi by omega ہے time period کا reciprocal frequency کہلاتا ہے یہ گئی angular frequency time period reciprocal تک گئی frequency frequency گئی بیٹا omega by pi so یہ periodic ہے مگر shm نہیں ہے non shm اور اس کی frequency ہے omega by pi time period time period ہے pi by omega کیا یہ shm ہے shm of frequency omega by pi no یہ non shm ہے shm of frequency 3 omega by 2 pi no اب c option اور d option ہے c a d ہے ٹھیک ہے non shm non shm دونوں non shm ہیں اب frequency پہ d option میں دیا ہے frequency omega by 2 pi لیکن ہمیں کیا frequency نکلی omega by pi so یہ c option ہے non shm frequency ہوگی omega by pi c option correct ہے d incorrect چلو بیٹا last والا آپ دیکھو d part جو ہے وہ دیکھو بیٹا which are the following function represents shm ذرا shm کیا یہ equation number one shm ہے sine omega t minus cos omega t یہ shm ہے بالکل کیونکہ frequency same sine cube no یہ no quadratic five cause of three pi by four minus three omega t simple cause function ہے یہ shm ہے so one and three یہ correct option sine square omega t بیٹا sine square omega t آپ کو پتہ ابھی آپ نے کیا it is periodic but not non shm ہے اور اس کا جو time period ہے ابھی آپ نے نکالا omega by pi time period ہے اور ایمیس فریقینسی ایس تھا 2 omega time period نیٹے برابر پیٹا 2 pi by 2 omega to cancel pi by omega سوری ہاں pi by omega کیا یہ پیرائیڈک ہے ہاں پیرائیڈک ہے but not shm ٹھیک with time period 2 pi by omega time period 2 pi by omega کیونکہ 2 pi by 2 omega کیونکہ 2 pi by 2 omega کیونکہ اس کی فریقینسی 2 omega ہے سوری پائی بے omega سوری پیرائیڈک but not shm with time period pi by omega یہ option اس کا correct option ہے ٹھیک ہے بیٹے سو یہ ہمارا ڈی پی پی کنکلوڈ ہوا اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایکویشن جو ہے یہ پارٹ ختم ہوا اس پہ بہت سے سٹورنٹس نے میسیج کی تھی کہ یہ type of question نہیں آتے ہیں اب آپ کو آئیں گے question اب shm part number one جو ہے اس کا ایک ہی topic ہمیں بچتا ہے energy next topic میں energy discuss کریں گے اور اس کے questions so that is sufficient for today